بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز طالبات آج ہم سبق نمبر چودہ میں سورة المائدہ کی آیت نمبر چوبیس سے لے کر چھبیس تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آئیں اب جلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فازهب انت وربك فقاتلا انا ها هناك عدون قال ربی انی لا املك الا نفسی واخی فافرق بيننا وبین القوم الفاسقین قالا فإنها محرمت علیهم اربعین سنہ جدیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین آیات مبارکہ کا ترجمہ قالوا وہ بنی اسرائیل بولے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ابدا کبھی بھی ما داموا فيها جب تک کہ وہ لوگ اس میں رہیں گے فزحب انت پس آپ جائیے وربو کا اور آپ کا رب فقاتلا اور ان سے لڑیں انا ها هناك عدون بے شک ہم تو یہی بیٹے ہیں قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب انی لا املکو بے شک مجھے اختیار نہیں ہے الا نفسی و اخی مگر اپنی جان اور اپنے باہی پر ففرق بیننا پس آپ جدائی ڈالیے ہمارے درمیان وبین القوم الفاسقین اور اس نافرمان قوم کے درمیان قالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتٌ عَلَيْهِمْ کہ بے شک وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر اربعین سنہ چالیس سال تک جتیہون فِي الْأَرْضِ وہ پھریں گے زمین میں فلا تأسا پس آپ افسوس نہ کریں علی القوم الفاسقین اس نافرمان قوم پر آیات مبارکہ کی تفسیر قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُونَ فِيهَا فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ یعنی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے مقاتلہ کریں ہم تو یہی بیٹھے ہیں آئمہ تفسیر نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپ جائیں اور ان سے لڑائی کریں بے شک آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا ہم تو آپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسے نازک موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت دل آزار جواب دے کر سب اہد و میساق توڑ دالیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسے نازک موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل آزار جواب دے کر سب اہد و میساق توڑ ڈالیں قَالَا رَبِّي إِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي بنی اسرائیل کی مسلسل اہد شکنی اور وعدہ فراموشی سے آجز آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ مجھے تو اپنے اور اپنے بائی کی جان پر اختیار ہے اس کے سوا کسی پر اختیار نہیں یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کم سے کم دو سردار یعنی یوشا بن نون اور کالب بن یوقنا جنہوں نے پورے طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباہ کا ثبوت دیا اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے مسلسل کوشش کی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ان کا بھی ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے اور اپنے بائی حضرت حارون علیہ السلام کا ذکر کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اہد شکنی اور نافرمانی کی تھی صرف حضرت حارون علیہ السلام بوجہ نبی اور پیغمبر ہونے کے معصوم تھے اور ان کا حق پر قائم رہنا یقینی تھا اس لیے انتہائی غصہ اور غم کی حالت میں اسی کا ذکر کیا جس کا حق پر رہنا یقینی تھا ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہم دونوں اور ہماری قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے اس دعا کا حاصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ تھا کہ اے اللہ یہ لوگ جس سزا کے مستحق ہیں ان کو وہ سزا دیجئے اور ہم جس صورت حال کے مستحق ہیں ہمیں وہ عطا فرمائیے قالا فَإِنَّهَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ملک شام کی زمین بنی اسرائیل پر چالیس سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے اب اگر یہ وہاں جانا چاہیں تو بھی نہ جا سکیں اور اسی طرح یہ اپنے وطن مصر لوٹنا چاہیں تو بھی نہ جا سکیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اس میدان میں قید کر دیا تھا اللہ رب العزت کو سزا دینے کے لیے نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے نہ کسی حدکڑی کی ضرورت ہے اور نہ ہی جین کی مضبوط دیواروں کی ضرورت ہے بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ انسان کو ایک کھلے میدان میں بھی قید کر سکتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میدان کی لمبائی تیز فرسختی اور اس کی چورائی نو فرسختی اور وہاں پر موجود ان لوگوں کی تعداد چھے لاکھ تھی جب اللہ رب العزت نے اس مختصر سے چھوٹے سے میدان میں اتنی بڑی تعداد کو اس طرح قید کیا کہ وہ لوگ مسلسل چالیس سال اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح اس میدان سے نکل کر اپنے وطن لوٹ جائیں یا آگے بڑھ کر بیت المقدس پہنچ جائیں لیکن ہوتا یوں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک سفر کرتے مگر شام کو جا کر یہ معلوم ہوتا کہ اسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں سے صبح کو نکلے تھے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں تو ان کی بدعملی کے مناسبت سے سزا دیتے ہیں چونکہ اس نافرمان قوم نے ہی کہا تھا اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ کہ بے شک ہم تو یہی بیٹھے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے ان کو چالیس سار اس میدان میں قید کر دیا اور اس وادیے تیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بائی حضرت حارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ وادیے تیح بنی اسرائیل کے لئے ایک قید اور سزا تھی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بائی کے لئے نعمائی الہیہ کا مذہد یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بائی حضرت حارون علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا جب بنی اسرائیل دھوب سے آجز آ گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے لئے بادلوں کی چتھری لگا دی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا جب پیاس کی شکایت ہوئی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر عطا کیا کہ جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام جاتے وہ پتھر ان کے ساتھ ہوتا اور جب پانی کی ضرورت پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنی لاتھی مار دے تو اس سے بارہ چشمیں نکل پڑتے اسی طرح جب بوک کی شکایت ہوئی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا اور اسی طرح جب اندھیری رات کی شکایت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کی روشنی کے لئے ایک مینار گھڑا کر دیا وہ اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کر دے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی وادیتی میں پہلے حضرت حارون علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کے ایک سال یا چھے ماہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یوشا بن نون کو نبی بنا کر ان پر معمور کیا اور بنی اسرائیل کی جو باقی نسل تھی انہوں نے حضرت یوشا بن نون کی قیادت میں بیت المقدس کی جہاد کا ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب کی فلا تأس علی القوم الفاسقین یعنی آپ اس نافرمان قوم پر ترس نہ کھائیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی طبیعت اور فطرت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی امت کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح جب ان کی امت کو کوئی سزا ملتی ہے تب بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے اس لئے اللہ رب العزت نے حضرت نوسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ان کی سزا کی وجہ سے غمزدہ اور پریشان نہ ہوں ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے آیت نمبر چوبیس سے لے کر چھبیس تک ترجمہ اور تفسیر اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر پندرہ میں آیت نمبر ستائیس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ